دوستو ہمارے یوٹیوب چینل فارماسیسٹ ایڈوائس میں آپ کا سواگت ہے فارماسیسٹ ایڈوائس چینل میں ہم ہیلتھ ڈیجیز اور ہوم ریمیڈیز کے بارے میں ویڈیو دکھاتے ہیں آج ہم بات کرتے ہیں ڈینگو فیور ڈینگو فیور کیا ہے ڈینگو فیور کس سے پھیلتا ہے ڈینگو فیور کے لکشن کون کون سے ہیں اس سے صریح کے کون سینگ پر باویت ہوتے ہیں اور ڈینگو فیور میں کون سا ٹیسٹ کروائے اس کے اپچار اور ایلوپیتی اپچار کون کون سے ہیں آج اسے پہ ہم بات کریں گے سب سے پہلے بات کرتے ہیں ڈینگو فیور ڈینگو فیور کو ہم بون فیور کے نام سے بھی جانتے ہیں کیونکہ یہ جو بخار آتا ہے وہ ہنٹیوں میں بھی آتا ہے میں پین ہونے لگتا ہے اس کا پرباؤ ایک سے دو ویک بنا رہتا ہے یہ دن کے دورانہ پونے علاج کر لیتے ہیں تو یہ سیریس نہیں ہوتا ہے یہ دن اس کا اپچار سمیہ پر نہ کیا جائے اور ہفتے بار بھی یہ دن بخار بنا رہ جائے تو پلیٹ لیٹ بہت زیادہ گر جاتی ہے پچاس جار سے بھی نیچے ان کی کاؤنٹ جا سکتا ہے یعنی پچاس جار سے نیچے پلیٹ لیٹ ہو گئی تو یہ سریٹ کے لیے یا بیکتی کے لیے خطرناک ہو جاتا ہے اس لیے یہ ہے کہ آپ سمیہ پر اس کا اپچار لیں اور ڈینگو فیور کے سیریس ہونے سے بچیں اب ہم بات کرتے ہیں اس کے کارن کیوں کہ ڈینگو فیور پھیلتا ہے ڈینگو مچھر اسے ڈینگو مچھر موسکٹو بوڑنی کے نام سے بھی جان سکتے ہیں ڈینگو مچھر موسکٹو کے کاٹنے پہ یا مچھوں کے کاٹنے پہ ہوتا ہے آپ بات کرتے ہیں سمٹمز کی سمٹم کون کون سے ہیں جو شریر پہ ڈینگو فیور کے دوران دکھائی پڑتے ہیں بکھارانا تیج مومیٹنگ تکان ہڈیوں میں درد رہنا ویٹنیس بھوک کم لگنا جدی اور بھی سیریس ہوتا جاتا ہے یا بیماری بڑھتی جاتی ہے تو بلیڈگی نوز یعنی ناک سے کھون بنا سٹول کے اندر بلڑ دکھائی دینا اس کے علاوہ کون کون سے ہیں جس پہ پرباہ موسٹی یہ پرباہ ڈالتا ہے اسپلین اور لیور پہ اس کے علاوہ اس کا پرباہ ہوتا ہے بین ممور پہ لیمپو نوڈز پہ اور مونوسائٹس کی سنکیہ ان بلڈ میں چینج ہونے لگتی ہے کون سے ٹیسٹ برینگو فیور میں کرائی تاکہ اس کا پتہ چل سکیں موسٹلی ڈوکٹر آپ کو سی بی سی پی سی آر ٹیسٹ اور آر ڈیٹی ٹیسٹ لگتے ہیں اس میں سب سے بڑیا ٹیسٹ اس میں پی سی آر ٹیسٹ جس میں اس کی پولیمریز چین ریاکشن کے نام سے بھی جان جاتا ہے تو اس میں ڈینگو کا اچھے سے پتہ چل جاتا ہے کی ویکتی ڈینگو فیور سے پرباہت ہے یا بھی بچا ہوا ہے اب بات کرتے ہیں ہم کون سے گریل اوپ آئی اپنائے جس سے اس میں آرام ملے یا ڈینگو فیور سے نیجات مل سکتے ہیں پپیتہ ناریل پانی انار پپیتہ میں پپیتہ کے پتوں کا رس بھی آپ یوز میں لے سکتے ہو اور گلوئی کا رس نورمل آپ ایسے بھی چبا سکتے ہو اگر آپ ایدی گلوئی کو ایسے چبانا نہیں چاہے تو اس کو پیس کے گرم پانی میں اس کا کارڈا بنا کے آپ اس کو لے سکتے ہیں اس سے کیا پلیٹ لیٹ کی کاؤنٹ تیجی سے بڑھنے لگتا ہے اور بکھا ٹوٹنے لگتا ہے اب بات کریں ایلوفیتک ٹریٹمنٹ پیرا سیٹامل موسٹلی اس میں دیا جاتا ہے اور لکشنوں کے آدار پر اس کا ٹریٹمنٹ کرتے ہیں اس پیسل ایک بیو نہیں بول سکتے کہ اس میڈیسن سے ہی آپ کو نیجات ملے گا اگر آپ کو گومیٹنگ اور یہ تو گومیٹنگ ہے یہ میڈیسن بھی ایڈ کر دی جاتی ہے پیرا سیٹا ملاق کو کنٹینل دی جائے گی اور کوئی پروبلم آتی ہے اس کے حضار اور بھی چیز آپ کو اس میں میڈیسن ایڈ کر دی جاتی ہے موسیقی